جمعہ کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقے پر ہو اور جو نمازوں کی درستگی آداب و سنن کی پابندی پر شریعت اسلامیہ نے عجر و ثواب رکھا ہے وہ عجر و ثواب کے مستحق بن جائے جمعہ کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نکل پڑتے ہیں کچھ لوگ دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں کچھ لوگ چار رکعت نماز ادا کرتے ہیں بہتر اور صحیح اور افضل اس سلسلے میں موقف اور بات یہ ہے کہ جمعہ کے بعد دو رکعت سنت نماز ہیں یا چار رکعت پڑھنا چاہے تو چار رکعت بھی حدیث میں ثابت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دو رکعت جمعہ کے بعد ادا کرتے تھے لیکن ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی جمعہ پڑھے اسے چاہیے کہ جمعہ کے بعد چار رکعت نماز ادا کرے اسے پتا چلتا ہے کہ آدمی چار رکعت نماز پڑھے یہ زیادہ بہتر افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص تم میں سے جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے فَلْيُسَلِّ أَرْبَعَا چاہیے کہ وہ چار رکعت ادا کرے چار رکعت یہ افضل ہے ورنہ آدمی چاہے دو رکعت پڑھنا دو رکعت بھی پڑھ سکتا ہے لیکن چار رکعت افضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے آپ کے طور طریقے آپ کے عادات اطوار آپ کی عبادتوں سے سچی محبت کرنے والا بنائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ